دلی شراب گھٹالہ میں گرفتار تلینگانہ کے پورے مکھے منتری کیچئر کی بیٹی اور بی آر ایس کے نیتا کے قویتہ کو بڑا جھٹکہ لگا ہے راؤج ایونی کوڈ نے کے قویتہ کی انترین جمانت خارج کر دی ہے کے قویتہ فیلحل ایڈی کی ہراست میں ہے قویتہ نے انترین جمانت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور کہا تھا کہ ان کے سولہ ورشیہ بیٹی کی پرکشائیں ہیں اسے اپنی ماں کے نیتک اور باونا تک سمرتن کی جرورت ہے بی آر ایس نیتا کو پچھلے منگلوار کو چودہ دن کی نیا ایک ہراست میں بھیج دیا گیا تھا بتا دیں کہ دلی شراب گھٹالہ معاملے میں گرفتار بی آر ایس نیتا کے قویتہ کی انترین جمانت جاچکہ پر کورٹ نے چار اپریل کو سنوائی ہوئی تھی اس دوران کے قویتہ کی اور سیوریسٹ عدی وقتہ ابشیک منو سنگوی نے کہا کہ آج میں صرف انترین جمانت پر بحث کر رہا ہوں پچھلے اس نوائی میں ان کے دورہ دی گئے دلیلوں کو مکھہ جمانت جاچکہ میں استعمال کیا جائے کے قویتہ کو ایڈی نے پندرہ مارچ کو دلی شراب گھٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار کیا تھا اس کے بعد اگلے دن انہیں سات دن کی ایڈی حراست میں بھیج دیا گیا تھا بعد میں ان کی حراست پوشتاش کے لیے تین دن کے لیے بڑھا دی گئی تھی بیتی دنوں دلی کی عدالت نے سی بی آئی کو بی ایر ایس نیتہ سے پوشتاش کی انمتی دی تھی سی بی آئی نے کورٹ میں جاچکہ داخل کر کے کے قویتہ سے نئے حراست میں پوشتاش کی انمتی مانگی تھی کے قویتہ کے وکیل سنگوی نے جرہ کے دوران کہا کہ اروپی محلہ کا ایک بچہ ہے جس کی پرکشائیں اپریل میں ہونے والی ہیں ایسا نہیں کہ بچہ گود میں ہے یا چھوٹا ہے اس کی آئیو سولان سال ہے ماں کا نیتہ کور بھابنا تک سمرتھن ہوتا ہے جو کچھ ہوا اسے لے کر ایک صدمہ اور ایک الگ سناٹہ ہے کوٹ میں سنوائی کے دوران ابشیق منو سنگوی نے آگے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی دورہ آل انڈیا ریڈیو پر پرکشا کے دواب کو لے کر وکھیان دیا گیا تھا یہ دواب کوئی کالپنی گھٹنا نہیں ہے کچھ تاش نہیں ہے جو کچھ ہفتے تک انتیار نہیں کر سکتی اس دوران کوٹ میں ایڈی کی طرف سے کہا گیا کہ سبندت اروپی رشوت دینے والے پرمک ملوگوں میں سے ایک ہے وہنا کے بل اگریم روپ سے رشوت کی بوستہ کرنے کا حصہ ہے بلکہ انڈو سپیرٹ کے مادیام سے لابارتھی بھی ہے شیش نیادی شکاوری بویجہ نے جاچکہ خارج کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جمانی جاچکہ دینے کا یہ صحیح سمیں نہیں ہے تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں